ربانا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاہرات حسنا واکن عذاب النار قادف لاحمن تزکا وزاکر اسم رب بھی بس اللہ بلتو سے رون الحیات الدنیا والاہراتو حیر وابکا رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب زدنی علمان رب شراح لی صدری ویسیر لی امری وحلول اگداتا من لسانی افکاہو قولی انتہائی قابل اترام وعزیز طلبہ وطالبات اسلام علیکم مجھے کبھی امید ہے کہ آپ مکمل بارپور تیاری کے ساتھ آج کلاس میں حاضر ہوں گے with full enthusiasm آپ کلاس لینے کا انشاءاللہ آج سوچ رہے ہوں گے اور مجھے کبھی امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی جو کلاس ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لئے نہ صرف بہتر ہوگی بلکہ اس میں آپ کو چھونکے تھوڑی دیر کے بعد آپ کمیٹر بھی شروع ہونے والے ہیں اس حوالے سے بھی بارشید کی جائے گی اور آپ کو بے پر دیا جائے گا تو لہٰذا آج پندرہ منٹ لیٹ ہونے کی وجہ میں اصل یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا سکول میں اس لئے پندرہ منٹ ہمارا لیکچل زیادہ لیٹ سٹارٹ ہو رہا ہے بہرحال کوئی پرابلم نہیں ہے یعنی کہ ان پندرہ منٹ کا آپ کو ہی زیادہ فائدہ ہوئے تو بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپیرٹیو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہمارا جو نصاب ہے وہ میں چاہوں گا کہ ڈیلی آپ کا جس وقت میٹرم ٹیسٹ ہوگا اس سے پہلے میں ایک لیکچر دیا کروں گا جو کہ کمپیرٹیو ایڈوکیشن کے حوالے سے ہوگا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو وہ دوسرا لیکچر دے دیا جائے گا میں آپ کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں گا جو کمپیرٹیو ایڈوکیشن ہے یہ بچوں that is very very complicated in these days and its titles are very rare to understand and it is not only easy but it is very difficult to have a grip and approach upon this subject میں آپ کو یہ بتاتا چاہوں گا میری کمپیرٹیو ایڈوکیشن کا جو لیکچر ہے میرے یوٹیوب کے اوپر یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ہیٹ ہو رہے ہیں اور بہت یعنی کہ مطلب بھی ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً اس میں لوگ دیکھ رہے ہیں جو لوگ اردو زبان کو سمجھتے ہیں حاصل پر یونیگا میں بہت زیادہ یہ دیکھا جا رہے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ کمپیرٹیو ایڈوکیشن کا والے سے ہمارے پاس مواد بہت کم ہے پاکستان کے اندر آج ہم لاب جب نام لیتے ہیں کمپیرٹیو ایڈوکیشن کا تو بچوں اور لوگ پرشانی میں چلے جاتے ہیں کہ یہ کس چیز کا نام ہے اس لیے بیسیگلی ایٹ ایز دا نیو ٹرمینالوجی دیٹ ہیز بین انٹروڈیوز ڈیسنٹلی ان ایڈوکیشن سسٹم اور اس کی بچوں ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مسار کے طور پہ یعنی کہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ ہم دنیا کے جو باقی ایڈوکیشن سسٹم ہیں ان کو سٹیڈی کر سکیں اور ان کو دیکھ کے ہم اپنے وسائل کو بھی بروے کار لاتے ہوئے ان کے لیول کی ایڈوکیشن ان کے لیول تک لے جا سکیں ابھی میں آپ کی آجری چیک کرنے لگوں کتنے سٹوڈنٹ اس وقت میرے ساتھ لائے میں تندات ابھی بھی بہت کام ہیں ٹوانٹی ٹو سٹوڈنٹس ہیں جب کہ آپ کی کلاس جو ہے یہ 50 سے اباب ہے تو میں نے آپ کو میسیج میں بچوں بتا دی گئے ہیں بار بار میں آپ کو باور کروا رہا ہوں کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں ان سے کم گرتی کا چانس ہوتا ہے وہ ریگولر ہو چکے ہوتے ہیں وہ پنکچول ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایڈوکیشن کی جو شوک آز ہوتی اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں اس کی جو ویلیو اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا گورڈن جانس ہے اس حوالے سے کہ جو اللہ تعالی نے آپ کو یہ نعمت دی ہے کہ آپ لوگ آر لین اپنے پیپر دے سکتے ہیں آر لین آپ اپنے لیکچر سن سکتے ہیں یہ بلیسنگ آف گارڈ میں سے ایک بہت بڑی بلیسنگ آپ کے لیے کہ آپ گارڈ میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جا کے ذرا دیکھیں بچوں کو بیٹا جو میں ایڈوکیشن لوگ کرتے ہیں کتنے کتنے تکے کھانے پڑتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں گے کل میں آپ کی مصرک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا وہاں پہ مصرک یونیورسٹی میں ہی میرا وہاں پہ کام تھا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت سارے لوگوں کے تھیسیز تھے میں کیونکہ ان کا سپروائزر تھا تو ان کے جو ایکسٹرنل سپروائزر ساتھ ان سے میں نے سائن کروانے تھے تو میرا پورا بیر یعنی بڑا ہوا تھا تھیسیز کے ساتھ جس وقت میں وہاں پہ پہنچا تو اتنا رش تھا جو ایکسٹرنل سپروائزر صاحب تھے وہاں کے مصرک یونیورسٹی کے اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو میں کلاس کے اندر بار بار یہ چیزیں بتاتا رہا اس وقت ان میں سے کسی نے توجہ نہیں دی اس وقت ان لوگوں نے کلاسز کو بڑا لائٹ لی گیا اس وقت ان لوگوں نے کلاسز کو سیدھ سنجیدیں نہیں لی گیا اکثر چھوٹی پہ اور آج ان سب کو بڑا مسئلہ بنا ہو گئے اب میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ مہار اے کو باری 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 صاحب کو بتاتا چلو آپ سے جو سینئر کلاس آپ کی ہمیں ایڈیوکیشن کو ان سے ذرا پوچھ لینا جب ہمیں کہتا تھا آئیں وہاں پہ کلاس لینے کے لئے تو کوئی بھی نہیں آتا تھا اور اگر آتے تھے وہی پندرہ بیس اتداد کتنی سے ستر سی آتے کتنے تھے پندرہ بیس ہم تو پڑا دیتے تھے لیکن آج اتنا ان کو مسئلہ بنا وہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے بچوں آپ کلاسیں اپنی مقادگی سے لیے کریں اس میں کسی قسم کی آپ کو بالکل ہی یعنی کہ چھوٹی بھی نہیں ہے اور آپ کے لئے بہتر بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس میں یعنی کہ پارٹیسپیٹ نہ کریں کیونکہ آپ کو ادایار دی جاتی ہیں چیزیں بتائی جاتی ہیں چیزیں سمجھائی جاتی ہیں تو مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر آپ اس جیزوں کو نہیں سمجھائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے لئے بڑا مسئلہ باندھائے گا اس لئے بچوں میں آپ کو یہ بات ایک ہی بات یہ بتاتا ہوں بلکہ ہمارے یہاں پر اعتوار وہ LLB کی کلاس تھی وہ بھی میں کلاس پراتا ہوں جو LLB کی کانون کی کلاس ہے تو ان کو میں نے ہانو اندہان کالٹی کے اندر ہی سنڈے کو تو LLB کی کلاس کو بچوں میں نے اتنی صرف بات کی میں نے بولا دیکھیں جی کہ آپ کانون کے میدان میں آ چکے ہیں اور اصل کانون بہت ہے جو انسان اپنے پر لاغو کرے اصل رولز انڈ ریگولیشن بہت ہے جو انسان اپنے پر لاغو کرے اگر ہم سلوں کا اپنے پر لاغو نہیں کر سکتے تو آپ نے پھر غرض یعنی کہ کیریئر کا چائز کی ہے آپ نے آپ غرض ڈریکشن پر آ چکے ہیں تو لہٰذا آپ نے اگر کانون کا پاس رکھنا ہے رول کو اوور رول نہیں کرنا تو پھر آپ ضرور LLB کریں اور جا کے وقالت کریں اور لوگوں کی قانونی حدمات کریں اسی طرح میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی ایڈوکیشن کی وجہ سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فائدہ دے سکیں ہم کسی بڑے لیول کے اوپر آئے ایڈوکیشن میں تو اس کے لئے پہلے میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو اس دن کی میں بہت لائق فائق تھے لیکن ان کے اندر اوپیڈیئنس نہیں تھے اور وہ نارمل زدگی اگزار ہیں یعنی کہ آپ نارمل کو اتنے زیادہ پیک پینے گئے بہت سر ایسے میں کمزور لوگوں کو جانتا ہوں ایوریج سٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جو نہ نو میں تھے نہ تیرہ میں فرما بردار کو انتخار کے تھے لیکن ان کو میں بڑی بلندیوں پہ دیکھ رہا ہوں بعض لوگ تیسی بٹھار میگریڈ میں پہنچ ہے کوئی آرمی آفیسر پاننگا کوئی کہیں نہیں کل گیا یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے اور میں نے خود آپ نے جو میرے شکردیں ہیں ان کے ساتھ میں نے یہ چیز دیکھی گیا اس لیے بچو بی اوپیڈی اینڈ ایف یو وانٹو گیٹ دا ٹریئرز آف گارڈ آرمی میں نے یہ لیکھ ہے اگر اللہ تعالیٰ کے حضانوں میں سے کچھ حاصل کرنے تو فرما برداری اپنا لیں شیطان نے کہا کہ یہ تھا شیطان کے پاس بچو اللہ بھی تھا شیطان جتنا بڑا عالم کوئی نہیں پیدا ہوا یہ آپ کو پتاؤنا چاہیے شیطان بہت بڑا عالم تھا یہ جو چار بڑے فریشتیں ہیں جبرائیل، اسرائیل، اسرافیل اور میں کہہ لیے چاروں فریشتوں کو شیطان جو ہے جس کا نام ازہ زیل ہے یہ پڑھایا کرتا تھا ان کو لیکچر دیا کرتا تھا ان کو سمجھایا کرتا تھا سمجھ رہے ہیں میری بات اس لیے کہ اس کو اللہ نے بہت علم دیا ہوا تھا لیکن اس کے اندر ایک چیز نہیں تھے اور وہ کیا تھی عقیدت بہا فرما برداری فرما برداری ہوتا ہے کہ کسی کے حکم کو خوب و قبول کر لینا اگر وہ علم رکھتا تھا اللہ کو سعیدہ بھی کرتا تھا سارا کچھ کرتا تھا لیکن اللہ کے حکم پر اس نے فرما برداری کے ظاہر نہیں کیا اور دیکھ لیں کہ غلان بھی بان گیا شیطان، مایوس بان گیا ابلیس بان گیا پوری دنیا اس پر لانل بہتی پتھر مارتی ہے کہنگریاں مارتی ہے اسے عالم تو بڑا تھا لیکن اس کے پاس حقیدت یعنی کہ فرما برداری نہیں تھی اس لیے بچو یہ واضح ایک زیمپل ہے آپ کے لیے تو اس لیے یاد رکھنا کہ مسال کے طور پر اگر آپ آپ نے زندگی کے باقی شہر کوئی ختم کر دیں پیچروں کو زیادہ سے زیادہ سنا کریں سننے سے علم میں اضافہ علم اور عقل و دانش میں اوبیڈینس میں اور انسان کے کنفیڈینس میں اضافہ ہوتا ہے آپ جتنا وہ ہے نیک قدیس پاک بھی ہے جس کا مفہوم ہے یا آلوں بنو یا طالبیوں بنو یا پھر سننے والے بنو پاس چوتھے نہ بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اس لیے بچو یا تو آلوں بنیں آپ طالبیوں بھی ہیں اور سننے والے بھی ہیں تو لہٰذا یہ بات آپ کے ذن مرے کہ آپ اس وقت دو سی ہیتیں ہیں آپ کے پاس کون سی حصیت ہے ایک آپ طالبی علم ہیں اور ایک آپ سننے والے ہیں تو یہ جو دونوں چیزیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی انسان کے لیے کسی کم مطلب یہ کہ اعزاز سے نہیں کم اعزاز والی نہیں ہوتی ہیں پھر میں یہ بتاؤں کہ آپ جب تعلیم انسان حاصل کرتا ہے تو وہ جہاد بال علم کر رہا ہوتا ہے آپ اس کے بالکل صحیح راستے کے پر چاہل رہے ہیں تو لہٰذا بچو یہ جذبات سے عقیدت سے فرما برداری سے انسان کو محنت بھی کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے منزلیں بھی ملتی ہیں لہٰذا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا آگے پیچھے کتنے لوگ پڑے لکھے ہیں سب لوگوں کو منزلیں کیوں نہیں ملیں کیا آپ لوگوں نے دیکھا پاکستان میں اس وقت ساڑھے پانچ سو پی ایچ دی جاب لیس ہیں کیا آپ کو نہیں پتا آرکشمیر میں اس وقت تین سو کے لگ بھاک جو لوگ ہیں بڑی بڑی باری ڈگھنیاں لے کے جس میں پی ایچ بی کی بھی شامل ہے اور اس میں ایم ایسی کی وہ بجارے ایسی بیکار یعنی گونکھے رہے ہیں ریزن اس کی کیا ہے ریزن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بد بختی ہے ان کی میں یہ کہتا ہوں کہ شاید ابھی قدرت ان سے یعنی کیا کرانا چاہتی ہے ابھی انتظار کروانا چاہتی ہے انہیں انتظار ابھی کوانا چاہتی ہے تو لہذا بچوں یہ بات ذہن میں رہے کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی چیز کے اندر ملکہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے اندر اس کی میسٹری حاصل کرنے کے لیے کسی بھی چیز کے اندر اس چیز کا مکمل طور پر ادراک حاصل کرنے کے لیے کمیٹمنٹ اور فرما برداری کی ضرورت ہوتی ہے تو لہذا جو آپ کو میسٹری بغیرہ کیے جاتے ہیں ان کو پڑھا کریں ان کو سنا کریں اور مسائل طور پر اپنی تمام طرح جو مصروفیات ان کو حتم کر دیا کریں اور یہ جابتہ کبھی لیکچر چل رہے ہیں کالیج میں کسی لی نہیں آپ کو اتنا پڑھانا کالیج میں بندہ زیادہ پڑی نہیں سکتا کالیج میں پیرڈ بہت جلدی آف ہو جاتا ہے یہاں پہ تو امنے کوشش اور بہابر آپ کی ایک ہفتے کے بعد کلاس ہوتی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں اور بہت بہتر جانتے ہیں کہ افتے بعد کلاس ہوتی ہے نالجی طرح نہیں دیا جا سکتا وہاں بے تو یہاں پڑھو اس لیے یہ میں نے سسٹم شروع کیا تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ زیادہ میں آپ کا نسامک عمل کرا سکوں کچھ میرے اپنے بیوز ہوتے ہیں وہ آپ تک میں کچھ آ سکوں ایک دفتی ذہن ہے دین کے والے سے وہ آپ تک شیئر کر سکوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ یہ لیکچر سونا کریں اس میں آپ لوگوں کا اپنا فائدہ ہے بعض اوقات میں کہتا ہوں کہ میرے ہر لیکچر میں سٹوڈنٹ کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے جو اس کے لیے زنگی کا زینہ بن سکتی ہے اس کے لیے ایک لائٹ بن سکتی ہے پوری لائٹ کے لیے اس کے لیے پروائکٹی لائٹ بن سکتی ہے اس کا پارٹ بن سکتی ہے تو لہٰذا بچوں آج میں نے جو آپ کا میسج کی گیا اس کے پیچھے بیکرون یہی تھا جو ایک کو آئندہ جب ہی آپ کا ہوا کرے گا نہیں انشاءاللہ میٹ کر رہا ہے تو میں اس سے پہلے آپ کا پونہ کے انڈہ یہی کے انڈہ پہلے لیکچر لیا کروں گا کمپیرڈیو ایڈوکیشن کا آپ لوگ آئندہ سے اپنے شیڈول بنا لیں جو لوگ جاب کرتے ہیں کہیں آگے پیچھے ان کے کام ہوتے ہیں مجھے پتہ ہے آپ you are very busy people no doubt about it لیکن ایڈوکیشن سے بڑی کوئی بھی بیزینیس نہیں ہے ایڈوکیشن سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے آپ کا تین بجے ہوا کرے گا میٹرم کا پیپر شروع ہوا کرے گا سوا دو سے لے کے تین تک میرا کمپیرڈیو ایڈوکیشن کا لیکچر ہوا کرے گا تو ہوتا کہ ہم اس کا زیادہ زیادہ یہ پٹ سکیں اور آپ تک میں کچھ آسکوں ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ میری تھوڑی بات تو کیا آپ کو زیادہ سمجھا چکی ہوگی ابھی آپ سارے بچے جو سن رہے ہیں ٹائم اس وقت میرے آپ لوگ اپنے موبائل اٹھائیں ٹائم دو بج کے ٹیس منٹ ہو چکے ہیں تو آپ مجھے فوری طور پر میسیڈ کریں اپنا نام لکھے اور ٹائم لکھے ٹو پوائنٹ تھرٹی میں اس کو انکروڈ کار لوں گا اپنی لسٹ پر نوڈ کار لوں گا پھر اس کے بعد بچے و بعد میں یعنی کہ میں نے مسال کے طور پر آپ کو بتایا اسے پہلے بھی کہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی صرف مجھے یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کی آزری کو اٹینٹ یعنی کہ مانیٹر بھی کر میں تو اگر ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف تھرٹی بچے جو میں اس وقت آزر ہیں آنڈ لائن کتنے بچے ہیں تھرٹی میرا لیکچر سن رہے ہیں لیکن باقی کتنے سوال یہ بیدا ہوتا ہے تو لہٰذا ڈائی ہو چکی ہیں آپ لوگ ابھی اپنا نام لیں میں جا کے دیکھوں گا کہ ڈائی بجے مجھے میسج کس 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 بچے نے کی گئے مجھے ڈائی بجے کس کس بچے نے میسج کی گئے اس کو وہ نہ صرف فرما بردار بچوں کی لسٹ میں بلکہ جتنا ہوں مجھ سے ہو سکا میں اس کے ساتھ آمن بھی کروں گا جتنا ہوں مجھ سے ہو سکا اس لئے بچوں بھی آپ میسج کر دیں میں آپ کو بھی لیکچر جو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ بھی میں لکھنے لگاؤں کمپیرٹیو ایڈوکیشن کے اندر بچوں دا مور آپ کا جو سلیبس کے اندر ہے وہ ہے ایک ٹاپک پرائمری ایڈوکیشن وہ ہے ایک پرائمری ایڈوکیشن بچوں بچوں what does it name پرائمری ایڈوکیشن آج میں آپ کو بتاؤں گا what is the important topics of پرائمری ایڈوکیشن what are the targeted things of پرائمری ایڈوکیشن what are the background of the پرائمری ایڈوکیشن what are the important objectives to teach at this level of primary education these are the main concerning topics which I would like to share with you in the coming time تو جو primary education ہے ساب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو primary تعلیم ہوتی ہے یہ کون سی تعلیم ہوتی ہے کدن سکوڑا ہے نا یعنی کہ جو primary education ہے یہ مثال کے طور پر کون سی تعلیم زمان کا لفظ ہے ایک گریگ ورڈ سے لی گیا گیا یہ ایک لفظ ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ابددائی درجہ یعنی کہ ایک سال سے لے چھ سالتا کا جو عرصہ ہوتا ہے اس میں جو بچے کا یعنی کہ ایک سال سے چھ سال کے عرصے میں جو بچہ ہم کسی بھی گریڈ میں داخل کرواتے ہیں وہ اس کا پہلا سٹیج ہوتا ہے یعنی primary education کا جو پہلا سٹیج ہے وہ چھ سال تاک ہے کون سال تاک ہے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اگر میں آسان کروں تو وہ یہ ہوگا ہے کہ جو آپ نے بچہ primary wing میں داخل کروائے جاتا ہے اسے پانچ یا چھ سال تاکا ہونا چیئے اگر وہ پانچ چھ سال تاک ہے تو وہ primary part کے اندر آ رہے ہیں اور آگے پانچ سال چلے جائیں گیارہ سال تاک تو اس کا مطلب ہے گیارہ سال تاکا جو عرصہ ہے یہ بچے کا primary wing کا عرصہ ہے ٹھیک ہے اب اس primary wing کے عرصے میں جو important چیزیں ہیں بچوں کے مطلق ان کو بھی میں یہاں پر discuss کروں گا تو سب سے پہلے point کونس ہے میں آپ کو بتاؤں گا نمبر ایک ہے بچوں target age اس کو targeted age بھی آپ آٹھ سکتے ہیں زیرہ بہتر ہے کہ آپ اس کو targeted age بڑھیں primary education میں targeted age کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کتنے سال کا primary level تک لیا جا سکتا ہے overall تو پانچ سال کا جو بچہ ہے وہ primary class کا first step ہوتا ہے وہاں میں لیا جا سکتا ہے اور گیارہ سال تک اس کو primary class میں ہی primary median primary area primary school یعنی وان سے لے کے پانچمی تک اس کا یعنی کہ پانچمی جب grade میں ہو تو اس کی جو عمر ہے وہ کتنے ہو نیچی گئے گیارہ سال تک ہو نیچی گئے تو مثال کے طور پر اس میں جو targeted age ہے بچوں وہ اس کی یہ ہے کہ targeted age بچے کی پانچ سے چھ سال ہے جس میں یہ بچے کا پہلا step ہوتا ہے داہر گوانے گا اور اس کے بعد اس کی one class, two class, three class, four اور five یعنی کہ شروع ہو جاتی گئے تو targeted age کتنی ہوگی پانچ سے چھ سال primary wing کی اس کا دوسرا جو point ہے بچوں وہ نور کریں اس کا تو آ گیا نا کہ five to eleven year یہ بچوں آ گیا five to eleven years old اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اس لیول میں یہ جو area بتایا گیا ہے اس میں targeted subject کون سے ہوتے ہیں اس میں targeted subject کون سے ہیں تو بچوں اس میں جو targeted subject ہیں ایک کو ریلنگ ہے دوسرا math ہے یعنی کہ جو بچوں کو جو خروع جاتے ہیں اس کے بعد social studies ہے اور اس کے بعد science ہے جو science کے مضمون مغیرہ ہیں یہ science related اور اس کے بعد physical education ہے یہ دو چیزیں ہیں پہلے میں پہلے میں بات کروں گا پھر آگے اور بتاؤں گا primary education کہاں سے start ہوتی ہے five to eleven years کا جو عرصہ ہے اس کو primary education کا عرصہ یا targeted age کہا جاتا ہے targeted subject اس میں کون سے ہونے چاہیے ہیں یعنی کہ یہ کچھ subject ہیں اب سارے subject primary level نہیں رکھے جا سکتے primary level تک سارے subject نہیں رکھے جا سکتے لہٰذا primary level تک جو subject ہیں وہ یعنی کہ اس میں وہ چیزیں نیچی ہیں جن میں بچہ جو ہے یہ چیزیں کم سے کم سیکھ سکے پہلے نمبر ہے reading اپنے زمان ریڈنگ کر سکے اردو کی پنجابی اگر وہ مسال کے طور پر پنجابی تو ہیر ہمارا ویڈیوم آف instruction ہی نہیں تو اردو کی ریڈنگ کر سکے اور انگلش کی ریڈنگ کر سکے یعنی primary level تک پانچ سار سے لے کے گیارہ سال تک یہ چیزیں اس کے اندر امپروو ہونی چیئے ان پر مین فوکس ہونا چیئے یہ بچوں کو صحیح بابر کروانی چیئے اس کے بعد بچوں دوسرا آجاتا ہے maths maths جو ہے یہ بچے کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے بچوں یہ جو دماغی کھوپڑی ہیں اس کے اندر جو دماغ ہے اس کی بھی سکیل ڈویلو کرنے کے لیے maths بھی زیادہ زور اور basically there must be four basic operations کون سے ہیں پلاس ہے مائنس ہے ملٹیپلیکیشن اور وی جو فور بیس اپریشن ہیں تو maths کے اندر یہ چیزیں بچوں کو مسال کے طور پر ساری کے ساری رکھنی چاہیے ایک تو یہ کہ روز مارا maths وائد سبجیکٹ ہے جو یعنی کہ ہماری روز مارا زندگی کا حصہ ہے ایک انپڑ جو ماں ہیں ایک انپڑ ماں وہ بھی میٹھ کا استعمال کرتی ہے مرگی کے بچے تین انہوں اس کے ساتھ ایک میس ہو یا دو میس تو اسے پتا چال جاتا ہے میٹھ جانوار کی جانتے اس لیے یہ سب کی ضرورت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو میٹھ ہے یہ بچہ اس کی جب بان سے لے پانچ بیتا کرتا ہے تو اس کی اپنے روز مارا زندگی میں اسے بہت ساری چیزوں کا پتا چلتا ہے اس نے بھی آخر کار 10 20 سرپے کی جائے چیز لینے ہوتی اسے پتا چلتا یہ میٹھ کیا چیز ہے پیس اسے میٹھ تھوڑا بہت آتا ہوگا تو بتائے گا یہ دس سرپے ہیں بیس روپی پیس سرپے ان کا تلقی میٹھ سہی ہے تو لہٰذا یہ پریمری ایجوکیشن ہے جو میٹھ ہے تا مراد سوشل سٹڈی سوشل سٹڈی کیا ہمارے معاشرے کا علم ہے ہمارے معلوم کیا ہو رہے ہمارے آگے پیچھے کیا ہے ہمارا ملک کا پرچم کیسا ہے ہمارا ملک کو بنایا کس نے ہے پھر مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو روز ہمارا زندگی میں جتنے سٹڈی میں آتی تا کہ بچے کو یہ پتا چلے کہ اس کے کے لئے زندگی نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ اور بیشمار لوگ آباد ہیں یہاں پر چھوٹے شوٹے گار صرف دیات نہیں یہاں پر شہر بھی ہیں تو یہ جو چیز ہے بہت ضروری ہے پھر سائنس کے کونسے شعبے میں لے جانا ہے بچے کے اندر بیسیکلی ایک بڑا خاص مادہ ہوتا اور وہ پریکٹیکل کا مادہ بچہ ہر چیز کو پریکٹیکل کرنا چاہتا ہے بچہ صاحب سے بڑا کہا جاتا ہے بچہ صاحب سے بڑا موجد ہوتا ہے میں نے آپ بتایا تھا شاہر کے نقشے کے دنیا کا نقشہ تھا دنیا نقشہ تھا اس نے اپنے بیٹے کو جوڑو بیٹے نے بولا ہا میں اسے جوڑ لوں گا باپ اس کا حیران پرشان تھا دس پانچ منٹ کے اندر اندر وہ بچہ نقشہ جوڑ کے لے آیا اس کا باپ حیران رہے گا وہ دیکھے نقشہ بلکل صحیح تھا وہ نقشہ کیا تھا بلکل صحیح تھا نقشہ بلکل دروس تھا بیٹے کیسے دروس کیا تم نے تمہیں کیا پتا ہے کہ یہاں پر امریکہ ہے یہاں پر روس ہے یہاں پر انڈیا یہاں پر ارکستان ہیں یہاں پر یہ تمہیں کیسے تمہیں پتا چلا ہے کہ بچہ یہ بتا سکے کہ بچہ ایکٹیوٹی بیسٹ ہوتا ہے بچہ آرے ایک چیز کی نقل کرتا ہے بچہ آت تجربہ کرنے کوشی کرتا ہے بجلی کو آت لگا دیتا ہے ایڈی سان جس نے دو سو پچاس سے چیزیں جاد کی ہیں وہ تجربہ کرنے کے لیے جو مرگی ہے اگر انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو میں اگر بیٹھوں گا تو کیا آگا اس نے بہت سر انڈوں کو توڑ دی ان کے اوپر بیٹھنے کے لیے تو بچوں کے اندر تجسز کا جذبہ ہوتا ہے فیزکل ایڈیوکیشن کا مطلب ہے بچے کو پتا ہو چیئے پانج میں تک میں نے اپنے یعنی کہ صحت کو کیسے مینٹین کرنا ہے میں نے جسم کی صفائی کیسے رکھنے ہے میں دان کیسے صاف کرنے کانوں کو کیسے صاف کرنے بالوں کو کیسے غسل نانے کا طریقہ یہ ساری چیزیں پاؤں آج چیز پاؤں صاف رکھنا all these things are taught in physical education آپ نے جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ چیزیں بچوں بہت ضروری ہوتی ہیں تو لہٰذا primary level کا جو بچہ ہے اس کو یہ جو سبجیکٹ ہیں یہ سکھائے جاتے ہیں کون سا reading reading اپنی language بھی اور english language بھی math سکھا جاتا ہے so study science physical education physical education and health بھی کہہ سکتے ہیں یا physical education اتنی کافی ہے یہ subject these are the targeted subject for primary level اس کے بعد آگے نمبر 3 پہ ہے مجھے آپ لوگ میسیلی کر دیں ابھی کی ٹائم میں چلیں تھوڑا سا دیر ہوں آپ کو ابھی 24 45 ہو گیا مجھے فوری طور پر میسیلی کر دیں کہ جو جو لوگ کلاس میں ریٹین کر رہے ہیں اپنا نام لے کے میسیلی کر دیں آجا بچو اس کے بعد targeted skills رہے ہیں پانچ 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 تک ان کا تیین کر دیا گیا کہ اس بچے کو ریڈنگ اور میپ آنے چاہیے یہ مضمون تو ایسے پڑھائے جاتے ہیں لیکن زیادہ بچے سے یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ یہ دو چیزوں میں بچہ کم سے کام مائر ہو جائے اور آپ لوگ اچھی درہ جانتے ہیں کیونکہ آپ بھی اس پرس سے گزر کیا ہیں ہمارا بچہ اس میں بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن پانچ میٹ تا ہمارے بچوں کا میپ سہی نہیں ہوتا حالانکہ comparative education میں یہ کہتی ہے اور جس وقت مولا کی اندر primary level کے جو goals ہوتے ہیں وہ جس وقت سیٹ ہوتے ہیں تو اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے reading and mathematics پانچ میٹ تاک جو بچہ ہے اس کی ریڈنگ ہے تو بہترین ہو نیچی چاہے اردو کی ریڈنگ ہے پاک بھی 100% accurate math پہ زیاد وجہ دی جاتی ہے بچے کے اندر استدلال پیدا کرتا اس پر میری ایک ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ math کے اثرات ہوتے ہیں یہاں تاکہ یہ دنیا معنی سے جو بچہ ہوتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں تو یہ بچوں یہ skills بچے اندر ہیں اس لیول کی ویسے دور بیش سکلز بھی آگے آئیں گی لیکن target basically یہ ہوتی ہیں fortunately کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں تو مطلوب ہوتی ہیں کہ ہر طریقے سے بچے کے اندر دونوں skills develop ہو جائیں لیکن ان کے ساتھ ساتھ اور بچہ بہت سکلز سیکھ رہا میں زیادہ ڈس تو لے گا اس کے بار آگے جو ہے وہ ہے نمبر فور تارگٹ لرننگ پرابلم پرابلم یہ بچو تارگٹ لرننگ پرابلم مین یہ وہ پرابلم یہ بات بڑے گوھر سے سننے والی ہیں تارگٹ لرننگ پرابلم پرائمری ایڈوکیشن جو کہ پانچ سال سور گیارہ سال کے عرصے پر محیط ہوتی ہے اس میں بچے کے بارے میں یہی پتا چلتا کہ ہم نے ریڈنگ اپروپ کرنی ہے اس کو ہم نے میتھیمیٹکل آگے لے کے جانا بلکہ اور بھی بہت سارے انڈیکیٹرز جن کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے اور وہ انڈیکیٹرز کون سے ہیں وہ پرابلمز ہیں کہ پانچ بھی تک جو بچے کے ساتھ اس کے جسمانی طور پہ اس کے منٹلی طور پہ یعنی منٹالیٹی کے طور پہ فیزیکلی منٹلی سائیکالوجیکلی جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں اس بچے کے چارے ہوتے ہیں وہ بچوں ڈیگوٹ ہو جاتے ہیں ان کے پریمری وینگ ایک ایسا وینگ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بچے نے کیا پڑھنا ہوتا پتہ چل جاتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ بچے کی گیارہ سال تک جو کاغنیٹی اس کی اپروچ ہوتی ہے تو گیارہ سال تک اس کے دماغ مکمل گروت ہو چکی ہوتی ہے یہ لگ بات ہے ابھی کچھ فلاسفر کہہ رہے ہیں تو انہی سال تک ہوتی ہے لیکن گیارہ سال کا جو عرصہ ہے اس کے بارے میں اکثر کا یہ ہے کہ گیارہ سال تک اس کا جو منٹالیٹی ہے اس کی مکمل گروت ہو چکی ہوتی ہے تو مسال کے طور پر گیارہ سال تک بچے کے ویڈیو آپ نے ضرور دیکھ نا اور یہ آپ کی ایٹی بیٹی ہے آپ میری ویڈیو دیکھ ہیں جس میں چار آٹھر ہیں بچوں دیس آٹھر ہیں وہ امیزنگ افیکٹ ہے آپ لکھنا امیزنگ افیکٹ اور سٹوڈنٹ دیس آٹھرز تو اس میں چار آٹھر ہیں وہ میرے بچوں آپ نے چار نام لکھ مجھے میسیج کرنے ہیں جب آج آپ کا پیپر مکمل ہو جائے گا صبح تا کر دیں آپ چار کے نہیں تو میں چلے آپ کو ویڈیو میں سنڈ کر دوں گا آپ نے چار آٹھرز ہیں بچوں مجھے بتانے کہ چار آٹھرز میں دیس آٹھر بچوں جو ایسے نظر آتے جیسے دیار ڈانس سنگ وہ ڈانس کار رہے ہیں اور بچہ جو ہوتا ہے وہ ریڈنگ میں بہت کمزور ہوتا ہے بچہ جو ہوتا ہے ریڈنگ وہ کار ہی سکتا مسار کے طور پر ہم جس طرح بچے کو سمجھ آرہے ہوتے ہیں اے یا جیسے آپ کو یہ ٹین نظر آ رہے ہیں اس سے ہو سکتا یہ کسی اور شکل میں نظر آ رہا ہو اس لئے یہ ایک دس لیکس کیا یہ ریڈنگ پرابلم ہے اس طرح میں نے اور تین بڑے پرابلم کا ذکر کی ہے آپ نے ضرور وہ ویڈیو دیکھ نہیں اور مجھے چاروں کے نام مجھے ٹیکسٹ کرنے ہیں تو بچوں گیارہ سال تک بچے کی جو نفسیات ہوتی اس کے بارے میں مکمل پتہ چل جاتے گیارہ سال تک جو بچے ہوتا ہے اس کے بارے میں جتنی سیچویشن ہوتی ہے اس کی بیماری اس کی فیزیکلی انفیٹنس نیس اس کی منٹلی بیماری یہ ساری ساری ایون کے بچے کی نفسیات تک جو ہوتی ہے بچہ نیگٹیو ہو چکا ہے بچہ گالی گروچ کرنے والا ہو چکا ہے بچے کی یہاں تاکہ کرلنگر تو یہ بھی لکھتا ہے کہ بچے اگر چور بڑھنے تو اس کی چوری کی آلت بھی سامنے آجے گی بچے اگر جوٹا یا بدگردار انسان بڑھنے تو اس کی آداد سے پتا چال لے گا بچے اگر وحشت ناغ ظالم بڑھنے وہ اس کی پرسنیلیٹی آپ کو بتانے شروع کر دے گی گیارہ سال تک یہ چیزیں مکمل ہو جاتی ہیں تو لہذا یہ جو چیز ہے بچے گیارہ سال تک اس کے پرابلنز ہوتے ہیں اس کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ ایک بہت بڑا یعنی دیویلپ ہو چکی ہوتی ہیں جو شمیل کرنا ہوتا ہے نمبر پانچ پہ بچے ایک اور چیز ہے چائل مینٹل ڈیویلمنٹ چائل مینٹل ڈیویلمنٹ بچے گزدانی صلیت جیسے اسے پہلے بات ہو چکی ہے اس لیول میں بچوں کو میت زیاد کہہ جاتا ہے تاکہ ان کی منٹالیٹ اپروو ہو جائے ایک بات بچے کو تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ ایکٹیویٹیز بغیرہ دینی چاہیے تاکہ جو بچہ ہے ان پر زیادہ ورک کرے سوچے اور اس کی کاغنیشن یعنی ڈیویلمنٹ ہو جائے جو بچے زیادہ سوچتے ہیں وہ بڑا مقام آسکر کرتے ہیں آج کیا مسئلہ ہے آج بلکہ بڑا اتفاق ہے کہ میں آپ نے دسویں کے جو بچے کلاس کے آخر ورڈ میں ایک لیکچر دے رہا تھا میں نے یہ بولا کہ مجودہ زمانے میں جو بچے دسویں کلاس پڑھتے ہیں جو بچے دسویں کلاس پڑھتے ہیں اتنا بڑا موقع ہے کہ اگر اسے فائدہ اٹھائیں تو وہ بیشمار نمبر لے سکتے ہیں پھر میں نے بولا آپ کو پتہ کہ شاد دولے کے چوبے کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سارے شاد دولے کے چوبے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں میں نے بولا جو شاد دولے کے چوبے ہوتے ہیں بچو ان کا جسم دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے بڑی وہ ٹھیک اٹھے کٹے بھی ہوتے ہیں لیکن کہ آتو ان کے پاس سوچ نہیں ہوتی جسم تو ان کا بڑا ہوتا ہے تو میں نے بولا آپ میں سبھو وہ بچے شاد دولے کے چوبے ہیں جن کے اس سمتان کے میں نو سو سے کم نمبر آئیں گے میں نے بولا جس کے نو سو سے نمبر کم آئیں گے وہ شاد دولے کے ہے سوچ کی جس کی سوچ شاد دولے کے چوبے جیسے گئے وہ نو سو سے نمبر کم لے گا جس کی اسے بڑی سوچ ہے وہ تھوڑ سی منت کار کے آگے نکل جائے گا تو بات یہ بچوں بہت ضروری ہے بعض آپ نے بچے دیکھیں ہوں گے چھوٹی لیول کے بڑے خیلے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑی آلہ قسم کی اور بعض ایسے بدو بچے ہوتے ہیں کہ پندرہ سولہ سال تک بھی پہنچ کے انہیں دنیا سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر نہ نہیں کر اس لیے بچوں کے اندر اس کو کیسے پروف کیا جا سکتا بچے کو سوچنے والی ایکٹیویٹیز دے کر بچے کو جتنا اس کے دماغ کا استعمال وہ بچہ کرے گا اتنی اس کے دماغ کی ڈیویلمنٹ ہوگی ہم جتنا دیکھیں لوگ جم میں کیوں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بڑے اکسرسائز کرتے ہیں بڑے ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو سوچتے ہیں اور کس میدان میں سوچتے ہیں یہ نہیں کہ نیگٹیوی سوچنا نہیں جب انہیں میٹھ دیا جاتا سوچنے کے لئے جب انہیں کلاس کے اندر ایٹیویٹیز دی جاتی ہیں سوچنے کے لئے جب انہیں کوئی کام یا ٹاسک دیا جاتا ہے جو کریئیٹیو ریڈیگ ہیں وہ بچوں کو دی جاتی ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کو ان کی سوچ کو ان کے تھارڈ کو تھارڈ کو زیادہ بہتر کرتی ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ مثال کے طور پر ذہنی طور پر آگے نکل جاتے ہیں بعض لوگ سو پچاس سال کے ہوگے بچوں زیادہ رکھتے ہیں اور بعض بچے دس سال کی ہوگے سو سال والی بچوں مزہین رکھتے ہیں یعنی بڑی لوگوں مزہین رکھتے ہیں تو بجہ صرف کیا ہے بجہ یہ ہی ہے مینٹل ڈیویلمنٹ ٹھیک ہے یہ جو ہم بچوں سے یہ جو ایکٹیویٹی کراتے ہیں بچوں اس چیز کا سوچ کے مجواب دیں ہر جگہ آکے سوال بچوں کو دی جاتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے ان کی تھارڈ پور ووکنگ ہو ان کی مینٹل ڈیویلمنٹ ہو اس کے بعد نمبر سی سے بچوں آتا ہیں چائلڈ مینٹل ڈیویلمنٹ کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اوور کمی اوور کمی دا بیریر آف لینگویج بچوں دیس دا ویری سٹیج کہ جس میں بچوں کی زبان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے پریمری لیول یہ وہ لیول ہے بچے کی زبان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اس کی زبان پوتلی ہے اس کی زبان تیز ہے اس کی زبان کی مومنٹ کیسی ہے پھر اگر پتہ چل جائے تو مثال کے تو پر ویسے تو امپروی کیا جاتا ہے بچے کو ایکٹیویٹیز دی جاتی ہیں اور یاد رکھیں خار جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک جو عرف ہوتا ہے یعنی پٹی ہوتی نی یعنی اللہ بے پہ جس کو کہتے ہیں کسی ایک میں جا گی اس کو لازمی لکنت ہوتی ہے لازمی وہ ایک عرف کار بچے لازمی تھتھا ہوتا بنا ابھی میں کہہ رہا سٹوٹر جسے کہتے ہیں حق لاتا اس کے اوپر آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آپ پٹی کا رف حیث ہے جس کے اوپر آپ لوگ حق لاتے ہوں گے اور آپ سامنے اس لفظ کو ادا نہیں کرتے شرمندگی کے باعث یا آپ نے جو پیرز ہوتے ہیں جو کلاس فیلو ہوتے ہیں کہ وہ میرا مزاگ اڑائیں گے اس کی لفظ کی پریکٹس نہیں ہو سکی اور آپ جو زبان کے مسئل ہیں آپ وہ اتنے فلیکسیبل نہیں ہیں کہ اس لفظ کو کمی رہے گی چونکہ میں تو اللہ کے شکر نفسیات پڑی ہوئی گیا تو میں نے اسے ایک 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 اکڈیویٹی کرائی میں نے بولا پڑو کک ککر 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 وہ اس افضانہ میں اسے داسپنہ بار پریکٹس کراتا تھا الحمدلللہ کہ میرا بچہ بڑی کلاسوں میں میڈل کلاس میں لیکن اب اس بچپن کا ختم ہو گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو زبان کے بیریئر ہوتے ہیں یہ پریمری لیول میں مکمل طور پر ڈگ اوٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ بیریئر ایسے رہ جاتے ہیں لفظ جو مسال کے طور پر یعنی جن بھی پریکٹس نہیں ہوتی وہ بچہ ڈرتا ہے شرماتا ہے کسی سے ذکر نہیں کرتا اس کی زبان کے مسئل وہ فاسٹنگ رہتے ہیں اور وہ بچہ جو ہیں اس لفظ کا تو لہٰذا میڈل لیول جو ہے پریمری لیول جو ہے گیار اصار دا اس میں انسان کی زبان کی مکمل مومنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ڈویلپنگ ایمیجنیٹیو ڈویلپنگ یا ڈویلپنگ ایمیجنیٹیو پاور تحیلاتی سوچ گیارہ سال تک باز کار باز کار باز بچے ہوتے ہیں وہ بڑھ بڑی چیزیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں باز بچے ایسے ہوتے ہیں وہ ایسا آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ بندہ حیران اور پرشان ہو جاتا اور ٹیچر کے زیر میں بھی نہیں ہوتا تو لہذا یہ صلحیت بچوں کے اندر ڈویلپنگ کرنے کے لیے ٹیچر کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں کو ایپٹیویٹی دے یہ بتائیں کہ یہ کام کیسے ممکن ہو سکتا ہے بچہ سوچے گا ان کا تحیل بڑھے گا ان کی سوچ جو ہے وہ زیادہ ڈویلپ ہوگی ٹیچر بچوں کو کوئی بھی مختلف قسم کی کرییٹیو یعنی کوئی ایپٹیویٹی دے سکتا ہے تو یہ مثال کے طور پر 11 سال تک بچوں نے جو شائر ہوتے ہیں پوئٹس آر بارن دی آر ناٹ میٹ لیڈرز آر بارن یعنی جو شائر ہوتے ہیں شائر کے بارے میں پوئٹس آر بارن بٹ لیڈرز آر ناٹ بارن ٹھیک ہے شائر جو ہوتے ہیں یہ پیدا ہوتے ہیں لیکن لیڈر جو ہوتے ہیں یہ پیدا نہیں ہوتے بلکہ انہیں دیار میٹ انہیں بنایا جاتا ہے شائر جو ہوتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ پریمری لیور تک ہی وہ اپنی حص کو مکمل کر چکے ہوتے ہیں یا ان کے گھر کے علاقات ایسے ہوتے ہیں یا مولت کے علاقات ایسے ہوتے ہیں یا سکول کی سیچویشن ایسی ہوتی ہے کہ ان کے یہ جو امیجنیٹیو پاور ہوتی ہے یہ بہت انگریز ہو جاتی ہے اور ہاس اور بات جو امیجنیٹیو جو بچے ہوتے ہیں یہ وربل نان وربل جو ایکٹیویٹیز ہوتے 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 ہیں دوسروں کے ساتھ کمیونکیشن کرنا بات چیر کرنا جیسے کلاس کے اندر ایک ہیٹ ہوتے ہیں پرنسیپل آتے ہیں یا کوئی تو اس کے بعد آگے کوئنٹ آئے ہیں سوشل رسپانسیگلیٹی میں دیکھوں کہ آپ کو نظر آرہے کہ نہیں آرہا بچوں یہ جو سوشل رسپانسیگلیٹی ہوتی ہے بچے کو معاشرے کا مفید رکن بنانا مقصود ہوتا ہے بچہ معاشرے میں ایک فال ایکٹیو رول پلے کر سکے اور آگ پتہ کہ بچے کی جو سوشل ڈیویلمنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے بچے کی سوشل ڈیویلمنٹ اسی وقت شروع ہوتی ہے جس اس وقت بچہ بھی چھوٹا ہوتا ہے تو کبھی اس کا بین بھائی اسے اٹھاتے ہیں کبھی اس کے معمود چاچو اٹھاتے ہیں اور اپنے پاس لے جاتے ہیں بچہ کبھی لپک ادھر جا رہا ہے کبھی لپک یعنی کہ اپنی دوسری انڈی کے پاس جا رہا ہے کبھی لپک انکل کے پاس جا رہا ہوتا ہے یہ یہاں سے اس کی جو سوشل لائف ہوتی ہے اس کا وہاں سے علاز ہو جاتا ہے ابھی بچپن میں ہو جاتا ہے اس کے عمر جب دو تین چار سال ہوتی ہے جن بچوں کو بچپن میں ایسا مول نہیں ملتا وہ بچے پوری زندگی صحیح سوشل نہیں بن سکتے صحیح سوشل ایٹیویٹی نہیں شو کر سکتے صحیح سوشل یعنی کا مطار قسم کے وہ لوگوں سے کیا ہوں گے تنہا پسان دوں گے لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے لوگوں کا فیس نہیں کر سکیں گے حالانکہ وہ لائک فائی ہوں گے لیکن لوگوں کے سامنے زبان کی گرہ نہیں گھلتی ہوگی وجہ کیا ہوتی پریمری لیول تا اس بچے کو مطلب یعنی تاسک دی جاتی ہیں پیچر مطلب گروپ بنا دیتا ہے پیچر کبھی کہتے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنے آپ چار میں یہ کرنے تو یہ مثال کے طور پر یہ چیزیں کامی بروپ کی جاتی ہیں یہ بچپن میں کی جاتی ہیں گیارہ سال کی عمر تا کی جاتی ہیں پریمری لیول تا کی جاتی ہیں اس کے بعد جو بچہ ہے اس کی صفحات کا بیج ان کے جسم کے بچوں اس لیے جو بچے ہیں ان کو کبھی چھوٹے چھوٹے کام دیا کریں ان کو کام دی جاتے ہیں ان کی ڈی پی لگائے جاتی ہے آپ نے یہ منیٹر کلاس میں کیوں منائی جاتا ہے اس کے اندر یہ چیز بھی ہوتی ہے پھر بچوں اس کے بات ایموشنل ڈیویلمنٹ ہے بچے جو ایموشن ڈیویلمنٹ ہے بچے کو غصہ نہیں دینا چاہیے بچے کو مار نہیں چاہیے بچے کے جسمات سے کھیل نہیں چاہیے بچے کبھی جھوٹ نہیں بول چاہیے بچے کو کبھی دوکہ نہیں دینا چاہیے مان جا بچے کو بلاتی ہے نا اپنے پاس ہی دراؤ اور بچہ نہیں آتا وہ اسے کہتی دراؤ میرے پاس میں چیز دوں گی یہ دیکھو میں نے آپ کے چیز رکھی ہوئی ہے بچہ دوڑتا دوڑتا ماں پاس ساتھ ہے ماں اگرام اسے پکڑ لیتی ہے کہتی میں نے ہیں جو بچے ہوتے ہیں گھر میں ہوں تو ماں باپ وہ سارا کو سمجھتے ہیں سکور ہوں تو وہ سارا سمجھتے ہیں سار سائے تلے بہت زیادہ پروٹیکٹی کیر اندر سمجھتے ہیں لیکن ہمارا مہور یہ ہے کہ ہاں بچے جو ہمیں بہت اپنا سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں پراکسی میٹی آپ بچوں کی ہمارے ساتھ پراکسی میٹی ہم آگے سے سٹکر سے مارنا شروع کرتے ہیں یہ سب سے بڑا ظلم ہے بچے ہم سے انس رکھتے ہیں ہم انس کے بدلے انہیں ظلم کا انٹروڈیوز کرواتے ہیں یہاں پہ آگے ہماری جو پراکسی پوری گولی ایک بچہ آپ کے پاس اپنی رکویسٹ لے کے آتا ہے اس سے بھی نہ جڑتی ہیں بلکہ طریقے سے موٹیویٹ کرے ہو سکتا ہے وہ کتنی بڑی وش لے کے کتنا بڑا گمان لے کے آپ سے اپنی بات شیئر کر رہا ہو تو جب وہ بات کو شیئر کرے کوئی اپنا مسئلہ بیان کرے ہم لوگ پہلے تو یہ کہ نیکی کرتے نہیں ہیں اگر کسی بچے کو ہم نے کو کابی خرید کے لے کے دی تو پھر اس کرنے دورہ کرتے ہیں آج کل پکس بنائی جاتی ہیں تصویر بنائی جاتی ہیں بچوں کی اموشن ڈویلومنٹ کے خلاف ہیں انہیں ستی ناس کرتی ہیں انہیں باغی بناتے ہیں انہیں مایوس کرتی ہیں یہ چیزیں جو لوگ ان کی حرکتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو نامز ہوتی ہیں جو جذباتی نشن آتی بہت ہرڈ ہوتی 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 ہیومینیٹی ہیومینیٹی کے بچوں کو انسان بنانے کا عمل جانوار بنانے کا عمل نہیں انسان بنے ذہن سازی کا عمل یہ وہ لیول ہے بچوں جس میں بچوں بھی ذہن سازی کی جاتی گے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لوگوں کے دماغ کو چینج کرنے ہے تو آپ کیا کریں چھوٹے بچوں سے پنیری چھوٹے بچوں سے یہ کام کر نیگوشی کریں بڑے لیول بے گڑے ہیں جو پکے گڑے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ توڑ کے نیا گڑا نہیں بنایا جا سکتا جو کچھے گڑے ہوتے ہیں دوبارہ توڑ کے آپ نیا پھر گڑے بنا سکتے ہیں ہیومینیٹی بچوں کو بچپر میں نسانیر سکھائیں آج جپان دنیا میں نمبر ون پہ آ رہا ہے دنیا کا سب سے ماندار ملک اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر نسری پریب بچوں کو کوئی کتاب نہیں پڑھائی جاتی صرف انہیں اچھی عادتیں انہیں سنجھائی اور پڑھائی جاتی ہیں آج فن لینڈ اگر ایڈوکیشن میں نمبر ون پہ ریزن یہ ہے کہ انہیں ایڈوکیشن سسٹر بچ پر میں یہ ہی ہے کہ 11 سال تاگ وہ بچوں کو اخلاقی اگر وہ باشروں میں جاتے ہیں تو خود وہ سارا باشروں کو صاف کرتے ہیں یہ ہوتی ہیں بیسیکل ٹیکنیکس یہ ہوتی ہیں پریکٹسیز جس بچہ اندر زندگیوں میں ایک بہترین پریکٹکال انسان بنتا ہے اور ہمارا حال میں ایک آدمی انگلینڈ کا ایک ڈرائیور اس کے ساتھ ایک آدمی سفر کرتا ہے جب سفر کرتا ہے یہ جپان کا آدمی وہاں کا ڈرائیور تو ایک پاکستانی ان کے ساتھ سفر کرتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہ پر میٹر پر میٹر کے ساتھ سے وہاں پر پیرمنٹ کی جاتی ہے تو وہ آدمی جس وقت لے کہ اس بندے کو وہاں پر جاتا ہے مطلقہ منزل پر تو وہاں پر ساٹھ یعنی کلو میٹر ہوتے ہیں لیکن وہ سے کہتا ہے آپ نے پچاس کے پیسے دے رہے ہیں تو جو مسافر ہوتا میں آپ میٹر کے اوپر تو ساٹھ ہاتھ آ رہے ہیں اور آپ پچاس کی جو لے رہے ہیں اس نے بولا کہ نئی اثر بات یہ ہے کہ اگر میں فران راستے سے آتا تو پچاس میٹر کا سفر تھا میں بیسکلی آپ نی لیول پہ ہوتی ہے اس کی جو اماج گاہ ہوتی ہے بچو بچو ہوتی ایڈوکیشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے ہس ہس باتیں کیا ہیں اس کے انٹروڈکشن کیا ہیں اس کے مین پوائنٹ کیا ہیں سلائنڈ فیچر کیا ہیں کریکٹر سٹیکز کیا ہیں ٹریٹز کیا ہیں میرٹ کیا ہیں سٹیکز کیا ہیں وہ میں نے سارے آپ کو بتا کیا ٹھیک ہیں